موسیقی اور تقسیم ہند کے پچھتر سالوں کے بعد جائزہ لیں گے کہ تقسیم اور حجرت نے اردو عدب کی صورتگری کیسے کی ہجرت کی کہانیوں میں دکھ درد غم قتل خون عابر مغیزی تو بہت دکھائی وائس آف امریکہ کے واشنگٹن سٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرم ویو تری سکسٹی اور میں ہوں اصداللہ خالد طالبان کے اس دعوے پر کہ انہیں امریکی حملے کا نشانہ بننے والی عمارت کے ملبے سے ایمنال زواہری کی لاش نہیں ملی امریکی محکمہ خارجہ نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ اسے پورا یقین ہے کہ القائدہ کے راہنما امریکی حملے میں مارے گئے ہیں اس سے پہلے طالبان حکومت کے ترجمان یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ انہیں ایمنال زواہری کی قابل میں موجودگی کا علم نہیں تھا میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ الزواہری وہاں موجود تھے اور ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ وہ حدف بنا کر کیے جانے والے اس حملے میں مارے گئے ہیں ہمارے پاس اس پر یقین کرنے کی ٹھوس وجہ بھی ہے کہ طالبان کا حقانی نیٹورک قابل میں ان کی موجودگی سے آگاہ تھا اور ہم اس کے مذہمیرات کا بغور جائزہ لے رہے ہیں کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی جکر کیا کہ طالبان افغانستان کے عوام کے ساتھ خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کے حوالے سے کیے جانے والے وعدوں کو پورا کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے اور یہ امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدے کی سنگین خلاف ورزی ہے طالبان جو چاہیں کہہ سکتے ہیں لیکن حقائق ان کے حق میں نہیں ہے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے ان میڈیا ریپورٹس کو بھی غلط قرار دیا جن کے مطابق امریکہ نے کابل میں القاعدہ کے راہنما ایمرل جواہری کی ہلاکت کے بعد افغانستان کے عربوں ڈالرز کے غیر منکی احساسوں میں سے کچھ بھی ریلیس کرنے کا ارادہ ترک کر دیا ہے نیٹ پرائز کا کہنا تھا کہ یہ خیال غلط ہے کہ امریکی حکومت ان احساسوں کو افغان عوام کی بھلائی کے لیے استعمال نہ کرنے کا فیصلہ کر چکی اور یہ کہ اسفرد امریکہ ایسا طریقہ کار وضع کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس سے تین اشاریہ پانچ عرب ڈالرز کے افغان احساسے موسر طریقے سے افغان عوام تک پہنچ چکیں بس ہمیں اعتماد نہیں ہے کہ ان احساسوں کے ذمہ دارانہ طریقے سے دیکھ بھال کے لیے ادارے اور ان کی نگرانی کے نظام موجود ہیں اور ایمنال زواہری کی افغان سرزمین پر موجودگی اور اس کا حقانی طالبان نیٹورک کے سینئر اہنماوں کے علم میں ہونا اس سے ہمارے ان فنڈز کے ممکنہ طور سے دہشتگرد گروپوں کے ہاتھ لگ جانے کے خدشات کو تقویت ملتی ہے کابل میں الزواہری پر امریکہ کے ڈرون حملے کے بعد امریکہ اور افغانستان کے تعلقات کی سمت کیا ہوگی خاص طور پر ایسے وقت میں جب طالبان کی خواہش ہے کہ انہیں بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیا جائے اس بارے میں امریکہ کے قومی سلامتی کے سابق مشیر جان بولٹن نے مونہ قاظم شاہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح بغیر کسی خوف کے الزواہری کابل میں رہ رہے تھے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ القاعدہ اور طالبان نے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا چکے میرے خیال میں الزواہری جس طرح افغانستان کی دارالحکومت کابل میں ایک معروف سینئر طالبان کے گھر میں آرام سے رہ رہا تھا اور اسے اپنی سلامتی کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی ثابت کرتا ہے کہ القاعدہ کا کس حد تک طالبان کے ساتھ گٹھ چوڑ ہے طالبان نے ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ اپنے معاہدے میں القاعدہ یا کسی اور بین الاقوامی دہشتگرد گروہ کو پناہ نہ دینے کے جوادے کیے تھے وہ مکمل طور پر جھوٹے تھے اور ہیں میرے خیال میں یہ بنیادی طور پر ظاہر کرتا ہے کہ معاہدے میں کیا خرابی تھی اور یہ کہ امریکہ کو افغانستان سے کیوں نکلنا نہیں چاہیے تھا اس وقت یہ کہنا مشکل ہے کہ اس کے مضمیرات کیا ہوں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کا طالبان کے ساتھ معاہدہ کرنے پر راضی ہونا امریکہ کی ایک بڑی سٹریٹیجک غلطی تھی آپ نے خود امریکہ کی جانب سے دوسرے ممالک میں حکومتیں تبدیل کرنے کے واقعات میں ملوث ہونے کی بات کی ہے اور آپ نے خود بھی چند ممالک میں حکومتیں تبدیل کرنے کی وقالت کی ہے حال ہی میں جب پاکستان کے وزیر آزم امران خان کو اقتدار سے ہٹایا گیا تو انہوں نے واشنگٹن پر ان کی حکومت کے خلاف سازش کرنے کا الزام لگایا تھا آپ کی رائے میں کیا اس میں کوئی صداقت ہے؟ میرے لیے یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ بائیڈن دے انتظامیاں ایسا کر سکتی ہے دیکھئے یہاں پاکستان کی بنیادی مشکل ایک جائز ترقے سے منتخب شدہ حکومت کا قیام ہے جو کسی نہ کسی طرح فوج کی مداخلت سے آزاد اور اس سے بالا دست ہو ایک طویل عرصے سے لوگ فوج کو پاکستان کا فولادی ڈھانچہ کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ سویلین حکومت سے زیادہ اہم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سارے ہنگامیں پیچیدگیوں اور غیقینی صورتحال کا تعلق اسی اندرونی صورتحال سے ہے نہ کہ امریکہ جیسی بیرونی طاقت سے طالبان کے کابل پر قبضے کے بعد ایک سال کے عرصے میں افغان طالبان کی طرف سے کئی ایسے اقدامات کیے گئے جن سے یہ تاثر ابرہا کہ شاید اب پاکستان اور طالبان کے تعلقات اچھے نہیں رہے کیا افغان طالبان اور پاکستان کے تعلقات کے بارے میں لگایا گیا یہ اندازہ درست ہے اور مستقبل میں ان توقعات میں کیا تبدیلی آسکتی ہے یہی جاننے کی کوشش کی سادی عزیب رانجہ نے اپنی اس ریپورٹ میں پچھلے سال اگست میں طالبان نے جب پچیس سال میں دوسری مرتبہ کابل کا کنٹرول سنبھالا تو پاکستان میں کئی حلقوں کی جانب سے خوشی کا اظہار کیا گیا خیال تھا کہ اب پاکستان کا مغربی محاذ محفوظ ہو گیا ہے لیکن پاکستانی سینٹ کے رکن مشاہد حسین سید ایسا نہیں سمجھتے جنوری سن دو ہزار بائیس میں پاکستان کی جانب سے افغانستان کی سرحد پر بار لگانے کے معاملے پر افغان طالبان کی اعتراضات اور اپریل دو ہزار بائیس میں پاکستان کے جنگی تیاروں کی افغانستان کی سرحد کے اندر ٹی ٹی پی کے ٹھیکانوں پر بمباری کو ماہرین پاکستان اور افغان طالبان کے تعلقات میں بگاڑ کے طور پر دیکھتے ہیں میرے خیال میں اس وقت پاکستان کیلئے دہشتگردی کا سب سے بڑا خطرہ ٹی ٹی پی ہے ٹی ٹی پی کو کابل میں طالبان کی حمایت حاصل ہے جہاں تک ان سے باتشیت کی بات ہے میرے خیال میں ٹی ٹی پی کے مطالبات اس حد سے باہر ہیں جس کی اجازت پاکستان دے سکتا ہے مثال کے طور پر آئین میں تبدیلی یا خیبر پختون خواہ کے آئینی دھانچے سے فاتح کو باہر نکالنا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ناممکن سا مطالبہ ہے پھر بھی طالبان پاکستان کے مقابلے میں کہیں بڑھ کر ٹی ٹی پی کی حمایت کرتے ہیں افغانستان کیلئے پاکستان کے سابق سفیر آیاز وزیر کہتے ہیں کہ پاکستان افغانستان سرحد پر کشیدگی پہلی بار نہیں ہوئی اور دونوں ملکوں کے درمیان معاملات اچھے ہیں بارڈر پہ ٹینشن ہمیشہ سے رہی ہے ڈیورن لائن کی وجہ سے کہ افغانیوں کی ریزرویشن ہے ہم اسے انٹرنیشنل بارڈر کہتے ہیں وہ اس کو انٹرنیشنل بارڈر نہیں مانتے تو وہ ٹینشن تو افغانستان کے ساتھ ہے خواہ وہاں پہ طالبان کی حکومت ہو یا وہاں پہ ڈاکٹر شفغنی کی دیکھ لیں ان چیزوں پر پاکستان کے ساتھ ٹینشن رہی ہے باقی لوگوں کا آنا جانا لوگوں کے تعلقات کا اور حکومت کا انٹریکشن آپ اس میں نارمل ہے ٹھیک ٹاک ہے لیکن بعض ماہرین کا خیال ہے کہ طالبان کو اب پاکستان کی پہلے جیسی ضرورت نہیں رہی وہ بھارت اور چین کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں میرے خیال میں وہ چین بھارت اور پاکستان سب کے لیے تیار ہیں وہ اپنے سٹریٹیجک مفادات کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں وہ کسی بھی ایسے ملک سے فاصلہ رکھنا چاہتے ہیں جو انہیں کنٹرول کرنے کا خواہش مند ہو یہ پاکستان کے لیے پریشان کن ہو سکتا ہے لیکن اس سے کہیں کم جو پاکستان کے لیے پچھلے بیس سالوں میں رہا پچھلے بیس سالوں میں وہ محفوظ ٹھکانو یا کسی اور طرح کی مدد کیلئے پاکستان پر انحصار کر رہے تھے لیکن اب ایسا نہیں ہے مجھے لگتا ہے وہ اس تعلق سے تنگ آ گئے ہیں لیکن واشنگٹن کے بروکنگز انسٹیٹوشن سے منسلک تجزیہ کار مائیکل اوہینلن کہتے ہیں کہ کشیدگی کے چند واقعات کے باوجود ایک سال میں پاکستان اور افغان طالبان کے تعلقات میں کچھ زیادہ بگاڑ پیدا نہیں ہوا ممکن ہے کہ انہیں اس وقت پاکستان کی زیادہ ضرورت نہ ہو لیکن وہ اب بھی عالمی طور پر تنہا ہیں ان کا کوئی بینل اقوامی اتحاد ہی نہیں اور یہ خوف بھی موجود ہے کہ اگر وہ کچھ غلط کرتے ہیں تو ان کا امریکہ کے ساتھ ٹکراؤں دوبارہ ہو سکتا ہے اس لیے میرا گمان ہے کہ افغان طالبان پاکستانی حکومت سے تعلقات خراب کرنے اور پاکستانی طالبان سے تعاون کرنے میں احتیاط سے کام لیں گے تو کیا یہی وجہ ہے کہ افغان طالبان پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان امن مذاکرات میں مدد دینے کے لیے ہماری کمیٹمنٹ ہے کہ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ افغانستان کی سرزمیم کسی دوسری ملک کے خلاف استعمال کریں اور دوسرا یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں بھی پیس انسٹیبلیٹی ہو اور سارے ریجن انکلوڈنگ پاکستان اس لحاظ سے ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا نیگوشیشن تو وہ نیگوشیشن جاری ہے مائیکل اوہینلنگ کا خیال ہے کہ پاکستان ٹی ٹی پی سے معاملات تیہ کرنے کے لیے افغان تالیبان پر انحصار نہیں کرے گا پھر بھی پاکستان اس سال دسمبر تک افغان تالیبان کی حکومت کو تسلیم کر سکتا ہے جس پر امریکہ کا ردیعمل دیکھنا اہم ہوگا میرا خیال ہے کہ بایڈن انتظامیہ پاکستان کی طرف سے افغان تالیبان کو تسلیم کرنے کے بارے میں زیادہ پرجوش نہیں ہوگی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی جانب سے تالیبان حکومت کو تسلیم کرنے کے فیصلے کو شاید خاموشی سے برداشت کر سکتے ہیں اس کی وجہ ماہرین کے نزدیک یہ ہے کہ افغان عوام کو بھوک اور غربت میں ڈوبنے سے بچانے اور عالمی امداد پہنچانے کا اہم راستہ اب بھی پاکستان ہے جسے کھلا رکھنا افغانستان امریکہ اور پاکستان سب کے مفاد میں ہے اور یہی وجہ پاکستان اور افغان تالیبان کے تعلقات کو زیادہ بگاڑ کی طرف جانے سے روکے گی سادیہ زبرانجہ وائس آف امریکہ واشنگٹن پراکسی کی مدد سے پابندیوں کے باوجود معلومات تک رسائی حاصل کریں پچھ نوٹفیکیشنز آن رکھیں تاکہ آپ رہ سکیں ہر لمحہ باخبر پی او اے نیوز کی نئی سمارٹ فون ایپ ڈاؤنڈوڈ کیجئے گوگل پلے اور ایپ سٹور سے امریکی فوج کے افغانستان سے انخلاق ہے ایک سال کے بعد ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کے مطابق تقریباً اسی ہزار افغان امریکہ پہنچے ہیں لیکن ان کی آبادکاری اب بھی ایک چیلنج ہے دوسری جانب ابھی تک بہت سے افغان جنہوں نے امریکی اور اتحادی افواج کا ساتھ دیا تھا ابھی بھی افغانستان میں فسے ہوئے ہیں وائس آف امریکہ کے انشمن آپٹے نیویورک میں رہنے والے افغان امریکیوں کے پاس گئے ان سے جاننے کی کوشش کی کہ ان کی اس معاملے پر کیا رائے ہیں افغانستان میں پیچھے رہ جانے والے خاندان کے تحفظ کی خاطر اپنا چہرہ چھپانے والی مریم ان ہزاروں افغان باشندوں میں سے ہیں جو افغانستان پر تالیبان کے قبضے کے بعد بہت مشکل سے امریکہ پہنچے انہوں نے اس دوران جو کچھ دیکھا وہ اب بھی ان کے لیے ایک دراؤنے خواب کی طرح ہے تالیبان نے کچھ ہی گھنٹوں کے اندر کابل اور پورے افغانستان پر قبضہ کر لیا اور ہم نے سب کچھ کھو دیا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہوگا میں اسے اپنی زندگی کا سب سے برا تجربہ کہوں گی مریم نے پولٹیکل سائنس میں بیچلرز ڈگری حاصل کی اور ان کا خواب ماسٹرز کر کے ایک ڈپلومیٹ بننے کا تھا کابل پر تالیبان کے قبضے سے جہاں ان کا یہ خواب ادھورہ رہ گیا وہیں امریکہ میں انہیں نئے چیلنجز کا سامنا ہے اب ہم ایک نئی سسٹم میں آگئے ہیں جو ہمیں سمجھنا ہے ایک نئی ثقافت کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا پڑے گا اگر مجھے اپنی پڑھائی پھر سے شروع کرنی ہو یا نوکری تلاش کرنی ہو تو اس میں بھی کافی مشکلات ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنی زندگی صفر سے دوبارہ شروع کر رہے ہیں مریم کو امریکہ میں بسانے کے لیے غیر سرکاری تنظیم ویمن فور افغان ویمن مدد کر رہی ہے یہ تنظیم افغانستان میں خواتین کی ترقی اور حقوق کے لیے کام کرتی تھی اگست دوہزار اکیس کے بعد امریکہ آنے والے چھہتر ہزار سے بھی زیادہ افغان پناہ گزینوں کی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے اب اس کا فوکس ان کی آبادکاری پر بھی ہے سب سے بڑا چیلنج دو سطح پر ہے ایک تو مہاجرین کے لیے گھروں کا انتظام کرنے میں مشکلات آ رہی ہیں دوسرا انہیں امیگریشن اور قانونی مدد کی بھی بہت ضرورت ہے یہاں چھتیس ہزار سے زائد افغان ہیومینیٹیرین پیرول ویزا پر ہیں جنہیں دو سالوں میں اپنا سٹیٹس اجیسٹ کرنا ہوگا یا اسائلم کے لیے اپلائے کرنا ہوگا اسائلم اپلائے کرنے کے لیے ان کے پاس صرف ایک سال ہے نیو یارک سے ملہی کا کنیڈکٹ کے شہر نیو ہیون میں رہنے والے افغان ایکٹیویسٹس داد محمد سروری اور ہیواد ہیمات خود سپیشل ایمگرنٹ ویزا پر امریکہ آئے تھے اب یہ دوہزار اکیس کے بعد آنے والے افغان ریفیوجز کی مدد کر رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ افغان شہریوں کو نکالنے کا کام ابھی پورا نہیں ہوا ہے نہ صرف سیول رائٹس ایکٹیویسٹس نہ صرف انسانی حقوق کیلئے کام کرنے والے بلکہ وہ بھی جنہوں نے پچھلی ایک تہائی میں افغانستان میں امریکی حکومت کو سپورٹ کیا وہ ابھی بھی وہاں پھسے ہیں ویزا ملنے کی اور آسانی سے ملک سے باہر نکلنے کی راہ دیکھ رہے ہیں ایویکیویشن پروسس کافی سست ہے ہر روز ہمیں خبریں ملتی ہیں کہ ایسے کئی لوگوں کو مارا جا رہا ہے اور اس کی ذمہ داری کوئی بھی نہیں لیتا ویمن فور افغان ویمن تنظیم کی ڈائریکٹر کہتی ہیں کہ ان حالات کو بدلنے کے لیے انہیں امریکی حکومت کی جانب سے کوئی خاص اقدامات نظر نہیں آ رہے ہم جانتے ہیں کہ اس وقت افغانستان میں امریکی کاؤنسلیٹ یا ایمبیسی موجود نہیں ہے تو کئی لوگوں کو جن کی فیملی ریونیفیکیشن ویزاز یا فیملی پٹیشن ویزا کی اپلیکیشنز منظور ہو چکی ہیں ان کے پاس آگے کی کاربائی کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے انہیں اس کے لیے پاکستان بھارت یا تاجکستان جیسے بڑوسی ملکوں میں جانا پڑتا ہے اور افغانستان سے باہر نکلنا ان ملکوں میں جانا آسان نہیں ہے افغانستان میں فسے ہوئے خانانوں کی مدد کرنے کے لیے حکومت کیا قدم اٹھا رہی ہے اس کی معلومات کے لیے ہم نے امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کیا ہے لیکن جب تک کوئی حل نہیں نکلتا مریم جیسے ہزاروں افغانوں کو اپنے گھر والوں کی دوری برداشت کرنی پڑے گی پچھلے ایک سال سے میں اپنے خاندان سے دور ہوں امریکہ نے یہاں آئے افغانوں کے ساتھ بادہ کیا تھا ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں گرین کارٹ اور دوسری ضروری چیزیں دی جائیں تاکہ ہمیں واپس نہ جانا پڑے کیونکہ اپنے ملک یا کسی دوسرے ملک میں جانا ہمارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے مریم جیسے افغانوں کو ڈر ہے کہ یکرین تیوان یا مہنگائی جیسے چیلنجز کی وجہ سے امریکہ کہیں ان افغان شہریوں کو بھول نہ جائے جنہوں نے بیس سال تک اپنی جان پر کھیل کر اس کا ساتھ دیا اور اب پاکستان کی پچھترمی سالگرہ سے متعلق ہماری سپیشل ریپورٹس کے سلسلے کی ایک ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں جس میں تقسیم ہند کے واقعات ہجرت کی یادیں اور مہاجرین کے کافلوں کے پاکستان یا بھارت پہنچنے کے سفر پر جتنا بھی عدب ترتیب دیا گیا ہے اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے آئے دیکھتے ہیں یہ تیارہ نیس اور نوید نسیم کی ریپورٹ ارتو فکشن میں سب سے زیادہ جس آدمی نے لکھا وہ منٹو تھے منٹو کے ساتھ اور بھی لوگوں نے لکھا یہ درست ہے مثلا کرشن چاندر نے لکھا احمد دیم قاسمی نے لکھا اس میں جوکتائی نے لکھا ہے کرشن چاندر کا عمر ساتھ آزادی سے پہلے اور عمر ساتھ آزادی کے بعد ہے یا پشاور ایکسپریس ان کا ہے احمد دیم قاسمی کا پرمیشر سنگھ ہے حیات الانساری کا ہے ماں بیٹا اور کلون حیدر کا ایک جلابتن ہے یہ اس رنگ ہیں لیکن جتنا اور جس پاورفول انداز میں منٹو نے لکھا ہے وہ کسی اور نہیں لکھا منٹو کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے سیاہ آشیہ تو سیاہ آشیہ ہے ہی پوری فضادات کی حوالے سے خیل میں ایک یہودی لڑکی ہے اور ایک سکھ کردار ہے اور وہ ایک فصادات زیادہ علاقے میں جاتے ہیں وہ علاقہ مسلمانوں کا ہے بمبئی میں ہے اور وہاں وہ مسلمان ہیں جو اس فصادات میں ڈومیننٹ ہیں منٹو نے اس انسان کی یعنی اس تقسیم کو انسان کی تقسیم کے طور پر دیکھا اور اسی کو پھر آگے بڑھایا اور اپنے دوسرے افسانوں میں جو ان کے لازوال افسان ہیں جیسے ٹوبا ٹیک سنگ ہے اس میں وہ اس کو لے گئے ایک تہہ کو تو منٹو نے بہت امدگی سے پیش کیا دوسری تہہ یہ تھی کہ جب تقسیم گزر گئی دو ملک بن گئے اور لوگ مطلب ہجرت کر کے آ گئے تو اس کے بعد انہوں نے ذرا فاصلے سے جب اس تاریخی واقعے کو دیکھنا شروع کیا تو وہ بالکل اور طرح کا لکھا جن لوگوں نے یہ تجربہ کیا تھا ہجرت کا اس کو سب سے زیادہ اردو میں ہمارا پاکستان میں انتظار صاحب نے لکھا تو انتظار صاحب نے جو یہ تجربہ تھا کہ وہ اپنے ڈیبائی شہر کو چھوڑ کے لاہور آبا سے تھے اس تجربے کو صرف ایک شخص کا تجربہ نہیں بنایا اس تجربے کو بالکل ایک تہذیبی سطح پر لے گئے انتظار صاحب سے زیادہ کسی نے یہ نہیں سمجھا کہ جو مسلمان وہاں سے جہاں آئے ہیں وہ کس طرح اپنی جڑوں سے اکھڑے ہیں انتظار صاحب کا جو سارا عدب ہے وہ ایک طرح سے کھوئے ہوں کی جو استجو اور جو آگ وہ جو ماضی میں تھی اس کی بازجافت کی ایک کوشش ہے اور وہ ان کے ناول بستی میں بھی نظر آتی ہے تذکرہ میں بھی نظر آتی ہے ان کی جو کتاب چراغوں کا دعا کہ میں سمجھتا ہوں تو نصر کی چند بہترین کتابوں میں شامل ہے ان کی آبیتی میں بھی نظر آتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو افسانیں ہیں جو بڑے بڑے افسانیں ان میں بھی نظر آتی ہیں جو زخم اس حرصے میں لگے اس پہ چاہے امرتہ پریتم ہو اور چاہے کھول دو لکھنے والا منٹو ہو اور چاہے سدیشی ٹرین لکھنے والا کرشن چندر ہو اور چاہے کشمن سنگھ ہو ٹرین ٹو پاکستان لکھنے والا ان سب پہ بھی وہ اثر ہوا جو ہمارے ہاں منٹو نے اس کو لیا اور قاسمی صاحب نے لیا کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اردو لکھنے والے تھے جو مسلمان نہیں تھے جو یہاں سے وہاں گئے انہوں نے بھی لکھا اور ان میں جو سب سے بڑا نام تھا وہ سرندر پرکاش کا تھا لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ سرندر پرکاش تھے وہ فیصلہ باز سے یہاں سے ہجرت کر کے ہندوستان گئے تھے ان کے اردو کے افسانوں میں سب سے زیادہ جو حالے موضوع ہے وہ تقسیم، ہجرت اور جلاوطنی اور دربدری وہ ہے وہ عام طور پر ہمارے سامنے نہیں آتے تقسیم کے موضوع بہت بے شمار فلمیں بنی ہیں بھارت میں بھی کافی کام ہوا ہے اور پاکستان میں نسبتاً کام ہوا لیکن پاکستان میں بھی فلمیں اور ڈرامے بنے اہم فلموں میں اگر آپ کہیں گے تو گرم ہوا جو ہے وہ ایک بڑی کلاسک فلم ہے وہ پوسٹ پارٹیشن کے حوالے سے بڑی اہم فلم ہے ایک افسانہ تھا تمس اس پر میں خیال ہے گلدار صاحب نے اس کو بنایا تھا اسی طرح پنجر ایک فلم تھی بہت خوبصورت وہ بھی میرے خالے گلدار صاحب کی تھی اگر ہم گاندھی کو کہیں تو گاندھی جو کرسٹفل اپنے بن کنگ سلیول وہ بھی ایک فلم تھی جو اس حوالے سے بنی اور میرے خالے سب سے مشہور فلم اسی کو کہا جا سکتا ہے دیپا مہتا نے ایک فلم منائی جو کہ بھپسی صدوہ کے ایک نوبل آئیس کینڈی بین سے محفوظ تھی بھپسی کتالو پاکستان سے تھا دیپا نے وہ فلم منائی ارتھ نائنٹین فورٹی سیمنٹ آمیر خان اور ننڈی تداز اس میں موجود تھے اس طرح بھارت میں ٹرین ٹو پاکستان خوشمن سنگھ کی اس کے اوپر بڑی اہم فلم پاکستان کی فلموں کے بات کرتے ہیں تو نسیم اجازی کے نوبل پہ ایک فلم بنی تھی خاک اور کون پاکستان میں فلم سے زیادہ ٹیلیویجن پہ کام ہوا پارٹیشن کے حوالے سے اس میں سلیم احمد صاحب کا ایک بڑا خوبصورت سیریل تھا تعبیر اور انہوں نے وہ بہت دو شاہ زفر کے زمانے سے وہ کہانی چلی تھی اور وہ تین پیڈیو پر مشتمل ایک کہانی تھی تیس اپیسوڈز تک کے وہ چلی اس میں ہجرت کی کہانیوں میں دکھ درد غم قتل خون عبرو ریزی تو بہت دکھائی کچھ ایسا عدب بھی آنا چاہیے تھا جس میں یہ خیال ہو کہ وہ ایک قوم جو اس خون کے دریا سے گزری ہے اس نے اپنے لیے راستہ کیسے بدلا پارٹیشن کے اثرات ختم کرنے کے لیے ہم نے کوئی بہت محنت دونوں ملکوں نے نہیں کی بلکہ اس میں نفرتوں کو اضافہ کیا اور جب بات ہو رہی ہے پاکستان کی پچھتر سالوں کی تاریخ کی تو وائس آف امریکہ کی خصوصی پاڈکاسٹ سیریز کا ذکر بھی کرتے جلیں جسے پیش کر رہی ہیں بہج جلانی اس پاڈکاسٹ میں آپ کی ملکات ہوگی کچھ ایسی معروف شخصیات سے جن سے گفتگو کے بغیر پاکستان میں عدب، ثقافت، ٹی وی اور صحافت کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی دیکھتے ہیں اس کی ایک جلک وقت کے ساتھ سب کچھ بدل جاتا ہے کچھ لوگوں کے لیے اس حقیقت کو قبول کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ ماضی ہماری یادوں میں زندہ رہتا ہے وقت تو کبھی رکتا نہیں کیوں نہ ایک کام کریں ہم خود رک جائیں اور دیکھیں کہ ہمارے اردگرد کیا کچھ بدل گیا اور اس نے ہمیں کیسے بدلا؟ میں بہجت جلانی پچھلی تین دہائیوں سے زیادہ عرصے سے ریڈیو کے ذریعے آپ کا میرا ساتھ اور اب بوائس آف امریکہ سے میں آپ کے لیے لائی ایک نیا پاڈکاسٹ کل اور آج اس میں ہم بات کریں گے ان معروف شخصیات سے جنہوں نے پل پل بدلتی اس دنیا کا پھر پور مشاہدہ کیا انہی سے بات ہوگی کل اور آج کی مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی ماضی میں چھانک کر بہت مزا آئے گا تو آئیے ہر ہفتے سنیے میرے ساتھ ویو اے اردو کا پاڈکاسٹ کل اور آج اور بہجت کی ان ساری دوسیوں میں ان کی کافی کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو تفیل سکسٹی سٹے سیف اور پاکستان رکھتے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آسکتے ہیں ہماری ویب سائٹ ویو اے ڈاٹ کام پر یہ سارا کانٹنٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی فیس بک ڈاٹ کام سلیش ویو اے اردو یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے ویو اے اردو کے نام سے اور ٹویٹر انسٹرگرام پر ہمارا ہینل ہے ایڈ ویو اے اردو اب تک کے لیے اتنا ہی ہے صد اللہ خالد کو اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی